آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں یو اے ای میں ان گلف کنٹیز میں سب سے زیادہ لیبر بھارت کی ہے ہم بھارت کو ڈکلیر کرتے ہیں کہ وہ ہندو سٹیٹ ہے جبکہ یو اے ای اور باقی گلف سٹیٹ نے اس ویسے رکھا ہوئے کہ وہ ایکانومی ایسی ہے اس کی اس کے تعلقات ایسی ہیں انڈیا نے خود کو منوا لیا ہے انڈیا کے لوگ ہر لیول پر جوب کر رہے ہیں وہاں خاکرو بھی انڈیا ہے اور آپ دنیا میں بڑی پانچ کمپنیز کے سی اوز بھی انڈیا ہے اگر ہم بات کریں نا سعودی عرب اتنے سٹانس نہیں لے رہا ہے کشمیر کے شوپے کیونکہ اس کا جو انویسمنٹ ہے نا انڈیا میں انڈیا میں پاکستان سے سو بلین زیادہ انویسٹ کیا ہے یہاں پر بیس ملین بلین کی ہے تو وہاں پر ایک ون ٹوینٹی بلین کی ہے یہ نہ ہو کہ کل وہ کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مر جو ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گی نہیں کس کل کی بات کر رہے ہیں یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکا ہے آنز بھی ہو رہا ہے آپ کبھی یہی مایک لے گے کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پھوسے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں صرف پانچ فیصد کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وگرنہ کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں آزاد کشمیری چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو اصل میں انڈیا جو ہے نا وہ آج کل اٹارہ ممالک میں انڈیا کی تو صرف کرنسی چلتی ہے وہ اس کے خلاف وہ وار ان چیزوں کے بارے میں نہیں چلتی وہ اب اپنی ایکانومی پر زور دے رہے پاکستان میں ایکانومی ڈاؤن ہے آپ وہ مودی کا مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے مودی کی پچھلے سال کی ایک تقریر تھی وہ سیاسی کٹہرے میں جوزکی ہوتی ہوئے کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلاح کی بات کرنے گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں آرمی سے بات کروں پولٹیکل ان کی سیاسی کیارت سے بات کروں میں کس سے بات کروں ایسائی سے بات کروں میں نے یہ سنے انہوں نے ڈیریکٹلی بولا تھا تو کیا ان کی بات سے آپ ڈیسائگری کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ گلت بولا ہے اس وقت جو جی ٹوینٹی کا جو صدارت کا ہو ہے وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے تو انڈیا تو یہ نہیں چاہتا ہے وہ تو نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کو اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو ایف ایم تھا وہ جو کیا نام بلاول بھٹو بلاول جو گیا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا انڈیا تو آپ کو ہر فورم پہ وہ شرمندہ کرناج کی میٹنگ کشمیر میں کروانے جا رہا ہے ابھی سعودیہ نے وہ انانس کیا ہے کہ ہم جی ٹوینٹی کی جو میٹنگ ہے نیکس ویک ہونے جا رہی ہے جو کہ ٹواریزم کے حوالے سے انڈیا کروانے جا رہا ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں گے ریسنلی ترکی نے وائی ٹوینٹی جی ٹوینٹی کا ہی وہ پارٹ تھا یوٹھ ٹوینٹی کے نام سے اس میں پارٹیسپیشن کی مطلب او آئی سی کا پھر مقصد کہاں گیا جب ترکی نے بھی پارٹیسپیشن کر لی سعودیہ نے بھی ناؤنز کر دیا اور دوسرے جو اسلامی کنٹریز کئی ایسے اسلامی کنٹریز ہیں جو کے ریلیشن مروکوک یا اس طرح کے کئی کنٹریز ہیں کیا کہنا چاہیے اصل میں یہ بات ہمیں بڑے کھلے دل سے تسلیم کر لینی چاہیے کہ اگر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے جیو سٹریٹیجی کے لیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے لیکن یہ دنیا جیو سٹریٹیجی سے جیو اکنومک سی طرف منسلک ہو گئی ہے اب دنیا میں آپ کی دوستی اس ملک کے ساتھ ہوگی یا آپ کے ساتھ وہ ملک دوستی کرے گا اگر آپ کی ایکانومی اچھی ہے اگر آپ کی ٹریڈ اچھی ہے اگر آپ کا ٹریڈ بیلنس اچھا ہے تو آپ کے ساتھ دوستی کی جائے گی ٹھیک ہے انڈیا جو ہے انڈیا تکریمی ورمüğو اوازی کی مارکیٹ ہے ہمیں اعتراض ہوتا ہے جی اس کے ساتھ یو ای کیوں تعلق بناتا ہے اس کے ساتھ سعودی ریبیا کو تعلق بناتا ہے اس کے ساتھ فلاں ملک اس کے ساتھ و آئی سی کی تعلق بناتی ہے جبکہ اگر ہم حقیقت بسندی کائنہ لگا کر دیکھیں تو انڈیا کے ساتھ تعلق اس وجہ سے بناتے ہیں کہ انڈیا کی ایک ایک Cerائل ہمیں کی مارکیٹ ہے اچھی اکانومی ہے اس کی ٹھیک ہے میری بات سنیجیے اس کی اکانومی اچھی ہے اس کے ساتھ ہر ملک تعلق بناتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اوائیسی کے فارم پر فلانے فارم پر فانے فارم پر ہماری ملک بات سنیں سعودی عرب ہماری بات کرے وہاں پہ ہم ایجنڈا ہمارا ہو تو ہمیں اکانومی پر اچھی طرح سے گریپ ہونی چاہیے ہماری یہ بات میں اسے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ یہ نہیں کشمیر کا ایشو کوئی بھی ایشو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کنٹری ہماری بات سنیں یا ہمارے ساتھ کھڑا ہو ہمیں پہلے اپنے آپ کو اس لیول پہ کرنا ہے کہ ہماری بات سنی بھی جائے اور ہماری بات ایتھینٹک بھی ہو اگر اوائیسی کی بات کریں تو اس کا تو کیپیٹل بھی جونس ہے کیپیٹل ہے وہ بھی جونس ہے وہ سودیا میں ہے ریال میں ہے پھر بھی وہ وہاں پہ جا رہے ہیں سیکنڈلی یہ بعد آپ نے بولا ایکانومی بہتر ہوگی تو ہی ہمارے ریلیشن بہتر ہوں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی یہ آپ جیسے ایجوکیٹی لوگ ہیں یا مجھے تھوڑا شاید سمجھ آتا ہے اثر وائز ہم تو سمپل ایک ہی بات کرتے ہیں بھائی بھوکھیں مرجیں گے گاس کھا لیں گے یہ کر لیں گے لیکن کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے یا یہ نہیں کریں گے مطلب جذباتی بات کرتے ہیں ایکانومی کے اوپر یا پریکٹیکل بات کیوں نہیں کرتے ہیں اصل میں میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ نے دیکھنا تو آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں ہمارا اگر ہمارا لٹریسی ریٹ اچھا نہیں ہے ہمیں چیزوں کا ادراہ کی نہیں ہے دیکھیں نولیج نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں کہ دنیا کی صرف جا رہی ہے بھئی دنیا بدل گئی ہے آپ ہم بات کرتے ہیں سیونٹی کے زمانے کی یہ سنی سو ستر نہیں ہے بھائی یہ دو ہزار تئیس ہے دنیا بدل گئی ہے ہمیں بھی بدل نہ ہوگا خود کو جبکہ ہم اسی زمانے میں پھر رہے ہیں ہم وہی باتیں کرتے ہیں ہم وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں سعودی عرب کو ہمارے سے کوئی مفاد نہیں ہے یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے ہم جب بھی سعودی عرب کے پاس گئے ہیں ہم ادھار لینے کیلئے گئے ہیں ہمیں مفاد ہے ہمیں مطلب ہے سعودیہ سے ہو یا ترکی سے ہو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب میں یو اے میں ان گلف کنٹیز میں سب سے زیادہ لیبر بھارت کی ہے ہم بھارت کو ڈکریر کرتے ہیں کہ وہ ہندو سٹیٹ ہے جبکہ یو اے اے اور باقی گلف سٹیٹ نے اس ویسے رکھا ہوئے کہ وہ ایکانومی اسی ہے اس کی اس کے تعلقات اسے ہیں انڈیا نے خود کو منوا لیا ہے ہم نہیں منوا سکے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو جابز کی آپ نے بات کیا کہ وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جاب کرنے والے وہ انڈینز ہیں آپ کو یہ بھی بھی آئیڈیا ہوگا کہ انڈینز وہاں پہ کس لیول پہ جاب کر رہے ہیں اور اگر پاکستانی جاتے ہیں تو کس لیبر لیول پہ یا کون سے لیول پہ کام کر رہے ہیں اس میں ایڈیوکیشن کا فرق ہے یا پھر ویسی پرورٹی ہے یا ٹرسٹ ایشو ہے پولیسیز کا فرق ہے انڈیا کے لوگ ہر لیول پہ جاب کر رہے ہیں وہاں خواہ کرو بھی انڈین ہے اور آپ دنیا میں بڑی پانچ کمپنیز کے سی اوز بھی انڈین ہے تو آپ یہ دیکھیں گوگل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا صرف باقی دنیا کو ورکرز دے رہا ہے بلکہ وہ ہر طرح کے لوگ پوری دنیا کو مہیا کر رہا ہے برین ڈرین نہیں ہو رہا ہم اس کو برین ڈرین نہیں کہیں گے یہاں میں تو برین ڈرین ہو رہا ہے نا جو ایجوکیٹی لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں وہ یہاں سے باہر جاتے جا رہے ہیں اگزیکلی ہے یہ ہماری پولیسیز کی نکامی ہے لائل می ہے اور گورنمنٹ کو اس بارے میں سونا چاہیے دیکھیں آپ میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پڑا لکھا طبقہ ہے آپ کے اس چینل کی ساتھ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں یوت ہے جس طرح یوت کے ساتھ یہاں پر اسپیشلی پولٹیکل سسٹم میں رویہ روا رکھا جاتا ہے ان کو مارا جا رہا ہے اٹھایا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ آ رہا ہے میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہم یوت کو ہمارے پولٹیکل سسٹم سے متنفر کر رہے ہیں آنے ہی نہیں دیں گے بین لگایا ہوا ہے جو ان سے سوڈنٹ آرگنیزیشن کے اوپر بین ہے اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے حیرت والی بات ہے ہمارا آنے والا یوت جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی میرا تو پولٹیکل سسٹم کے ساتھ کو تعلق نہیں ہے پولٹیکل سسٹم کو ان بڑے سیاستانوں کی ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے ہی نہیں ہے اگر ہم آگے جائیں گے ہمیں یا تو پکڑا جاتا ہے یا تلا تلا کے ناموں سے پکڑا جاتا ہے یا آنے آنے نہیں دیا جاتا اپنے دور میں یہ جو بڑے سیاستان جو آپ نے بولا جیسے کہ شیخ شید ہیں احتضاد ایسا نہیں اس طرح کہ کئی ہیں ایمان عمران حان صاحب کی بات کریں سراج الحق صاحب کی بات کریں بڑی بڑی پارٹیز کے لیڈر یہ بھی اپنے دور میں سٹوڈنٹ رہے ہیں اور سٹوڈنٹ پالیٹک سے ہی آگے ہیں لیکن یہ شاید سمجھ گیا ہے کہ جیسے ہم آگے آگے ویسے کوئی اور نہ آگے آجے بلکل بلکل یہ جگہ جسے ہم کھڑے ہے یہاں پہ خواجہ ساتھ رفیق ایم او کالی سے پڑے ہیں یہ جیسی ہے یہاں پہ بڑے بڑے ادارے سارے سازدان اسی شہر سے پڑے ہوئے ہیں یہاں سے گئے ہیں یہ تیسان سے چودر نصار عمران خان یہاں سے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے یہاں سے گئے ہوئے ہیں اچھا تھوڑی سی اب بات کرتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ٹوریزم کے حوالے سے اور یہ اور ان سے بات کر کے بڑا مزا رہا ہے ہم موسلی بات کرتے ہیں دو چار پانچ منٹ کی لیکن ایسا کر رہا ہے کہ انہیں پرابر بٹھایا جائے اور بہت سی گفت کو کی جائے لیکن اچھا ٹوریزم کے حوالے سے اگر بات کریں کہتے ہم یہ ہیں کشمیر ہماری شارک ہے کشمیر جنت کی طرح ہم نے ٹوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کیا کیا اور انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے وہاں پہ وہ ٹوریزم کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا اس میں میرے خیال سے بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں صرف ٹوریزم جائے اس کا راہ گلا پا جاتا ہے جبکہ ٹوریزم کے لیے نہ مکمل پلاننگ ہے نہ ہمارے پاس بجٹنگ موجود ہے ہمارے پاس تو صرف جو ریلیجیس ٹوریزم ہے نا ہمارے پاس وہی ختم نہیں ہوتی آپ ایک مسالے لیں یہاں پہ کرتار پر ملایا گیا کرتار پر ہمارے لیے کتنا بڑا ٹوریز سپورٹ بنا تھا لیکن ہم نے اس کو پولٹی سائز کیا پولٹی سائز کر کے بلکہ وہ ہمارے لیے ایک ہوا بن گیا ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا یہ تو صرف ایک سکھ عظم کا تھا یہاں پہ ہندو توریزم کے کتنے کتنے بڑے سپورٹ موجود ہیں کشمیر میں بڑے تھے آپ تو بڑی دور کی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو پنجاب میں ٹوریزم کے سپورٹ ہے ہمارے اپنے کہہ لیں کہ ہماری شاہر کے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں ہم تو ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو جب لوچستان میں گوادر تک جو دور پڑے ہوئے ہیں ان کی تو بات کرنا بڑی دور ہے وہ اگر جیسے کشمیر کو ڈیویلپ کر رہے ہیں دن بعد دن دنیا کا سب سے انچا ریلوے بریج وہاں پہ ہے ابھی وہاں پہ میں سون رہا تھا انڈر جونس ہے وہ ایک ٹنل جونسی ہے وہ بنائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ڈیویلپمنٹ کے کام وہاں پہ ریلوے کا سٹرکچر بہت بہتر ہو رہا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی اگر چلتا رہا تو یہ ہماری جو کشمیر کی آواز ہے جو ہم پچھتر سال سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں میں بھی سنتا آ رہا ہوں سٹوڈنٹ لیول سے سکول لیول سے کشمیر بنے گا پاکستان مار جائیں گے لیکن کشمیر نہیں دیں گے یہ نہ ہو کہ کل کو کشمیری کہہ دیں بھائی آپ مار جائے ہو ہم کشمیر ہم یہاں آئیں گی نہیں کس کل کی بات کر رہے ہیں یہ گزرے ہوئے کل میں ہو چکے آز بھی ہو رہا ہے آپ کبھی یہی مایک لے کے کشمیر چلے جائیں اور آپ کشمیریوں سے یہ پوچھیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں صرف پانچ ویسد کشمیری یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مگرنہ کشمیری یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یا تو ہمیں آزاد کشمیر چاہیے یا ہمیں انڈیا کے ساتھ رہنے دو ان کا مدہ یہی رہا ہے میرے بھائی کہ ہمیں تب تب جبر کیا جاتا ہے ہمارے اوپر تب تب ظلم کیا جاتا ہے جب پاکستان ہماری حق میں آواز اٹھاتا ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی ڈیپلومسی کھیلتا ہے اور ہمیں تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پہلی تفاہ ایک بھائی سے سن رہا ہوں کہ بھائی جب تک جب ہم نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے تب تک انہیں وہ شرمندگی کا یا نقصان کا یا جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بیچے لوجک ہے مجھے سمجھ نہیں ہے مطلب آپ اگر اگر کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی پریشانی میں ہے تو میں آپ کے لئے آواز اٹھاؤں گا تو آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے اگر آپ پریشانی میں ہے لیکن جو آواز ہم کشمیریوں کے لیے اٹھا رہے ہیں اس آواز سے افسوس کی بات ہے کشمیری بڑھ اسری طرح سے اگاہ ہیں ہم نے صرف ایک احتجاج بلند کیا ہے ہم کشمیری دے کے اوپر ہم نے لوگوں کو باہر خار کیا ہے سڑکوں کے اوپر لیکن انڈیا نے ایسے نہیں کیا انڈیا نے اپنی پلیسیوں سے آپ ان کے جو ایکٹس ہیں وہ دیکھ لیں آپ ان کی کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کی دو ہزار انیس کی پلیسیز دیکھ لیں سپیشلی جو انہوں نے کشمیر کو پر لگو کی وہ اپنی پلیسیز کے ذریعے ابھی جو ڈی چونٹی کا جو جلاس ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ کام کے ذریعے کشمیر کو اپنا ثابت کر رہے ہیں کشمیریوں کے دل دل جیت رہے ہیں ہم احتجاز سے آگے ذرا ایک قدم بھی آگا نہیں بڑھتے ہیں تو بھائی اگر یہی رہے گا تو دنیا جان لیتی ہے کہ آپ صرف ہمارے حق میں کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کھڑے رہے ہیں تب سے آپ تھک جائیں گے آپ پلیس بیٹھ جائیں ہمارا اللہ حافظ ہے یہ بڑی افسوس والی بات ہے کہ مطلب ہم جو چتر سال سے جو نعرہ لگاتے آئے ہیں آج وہ ہی چیز جو دنیا کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے ایجوکیٹڈ لوگ سامنے آتے جا رہے ہیں اور جو جھوٹ ہے وہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے ریالیٹی بھی سامنے آتی جا رہی ہے مزید یہ چورن بک پائے گا مزید یہ نعرے چل پائیں گے چاہے کشمیر کا ہو چاہے مذہب کا مطلب صرف نعرے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں میں کہتا ہوں انڈیا سائٹ کشمیر کو تو آپ ایک منٹ کے لیے چھوڑیں پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس کشمیر ہے کے نہیں ہے کے نہیں نہیں جی بالکل ہے کیا اس کے لیے ہم نے کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا یونیورسٹیز بنا دیئیں کون سے ہم نے کالیجز بنا دیئے کیا میڈیکل کا سسٹم بے سر کر دیا کچھ بھی نہیں کیا آپ کشمیر کا حصہ گلکل بلتستان دیکھ لیں آپ کشمیر مزفرہ باد آزاد کشمیر دیکھ لیں ہمارے ہاں سیاست کا اتنا گہرہ اور صرف سیاسی طور پر کشمیر کو استعمال کیا جاتا ہے ستم زریفی یہ ہے کہ جب سے کشمیر ہمارے ساتھ منسلک ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی وہاں نہیں جیت سکتی جب تک وہ وہاں نہ جیتی ہو وہی پارٹی ہمیشہ برسر اقتدار رہی ہے کشمیر میں جو پاکستان میں اقتدار بناتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی ٹرانسپریٹ نہیں ہے پھر ہم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں اور یہ بھی بڑے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کشمیریوں کو بلکل علیتہ رکھا ہوا ہے وہ مطلب کہلیں کہ ان کا پرائم نیسر اپنا ہے ان کی اسمبلی اپنی ہے انہیں اختیار ہے رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کریں اس کا مطلب ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے آپ مثال ابھی مثال لے لیں پاکستان میں جو ہمارا ریجیم چینج اپریشن ہوا ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کشمیر کے ساتھ گئے ہیں کشمیر کو اس نے متاثر کیا ہے وہاں وزیراعظم کو ناہل کیا گیا اس کے بعد نیا وزیراعظم لایا گیا اور نیا وزیراعظم وہاں کے سپیکر بنے وہاں وزیراعظم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا یہاں آپ نے کرنٹ سیچوئیت دیکھی تو پاکستان کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا پولٹیکل سسنم کا ان کو پر پرسائی نہ پڑے تو بھئی آپ دیوانوں ہوں کہ کسی دنیا میں رہتے ہیں حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہوں نے بولا کبھی کشمیر وزیٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا میں نے لاس منت ہی کشمیر وزیٹ کیا اور میں بہت امانداری سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بھائی نے جو بات کی ہے کہ کچھ بہت کم لوگ ہیں بزرگ لوگ زیادہ تر یہ اگر کچھ کہتے نظر آئیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یہ ہے ادروائز وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ازادی چاہیے یا پھر جو ہمیں development کے کام دے گا جو ہمیں بہتری ہماری ہمیں سستی روٹی سستہ آٹا دے گا اور ہمیں ازادی دے گا حقیقی معنیوں میں ازادی دے گا ہم اس کے ساتھ رہنا چاہیں گے لاس میں مجھے یہ بتا دیں یہ سمپل سمپل باتیں ہیں یہ مجھے سمجھ آ رہی آج کے دور کے یوت کو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں لیکن ہمارے politicians آج بھی وہ نعرہ کیوں لگا رہے اور دوسرے نمبر پہ جو uneducated لوگ ہیں یا جو تھوڑا education سے دور ہیں انہیں اگر آپ یہ بات کریں گے کہ وہاں پہ بڑی development ہو رہی ہے تو وہ کشمیری وہاں پہ جانا چاہیں گے یا لیدہ وہ آپ کو اگر دار کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے یہ دیکھو یہ تو انڈیا کے حق میں بات کر رہا ہے میں پاکستان سے نہیں آپ کو باہر سے مثال لیتا ہوں امریکہ میں امریکہ نے 2022 میں صرف سعودی عرب کو 21 ارب ڈالر کے اتحار بیچے ہیں اگر سعودی عرب ایران کے ساتھ صلاح کر لے تو وہ امریکہ کے اتحار کون لے گا بھائی اگر پوری دنیا میں صلاح ہو جائے تو پھر اتحار اس کے کون لے گا تو وہ یہی چاہتا ہے کبھی صلاح نہ ہو ہمارے ہاں جو مسئلے الجے ہوئے ہیں ان الجے مسئلوں سے بڑے لوگوں کی روٹی چلتی ہے پیڑ چلتا ہے اگر یہ مسئلے حل ہو جائیں گے تو بھائی روزی روٹی باند ہو جائے گی جو اس کی سعودیہ کی بات کی ایران کی بات کی تو وہ چائنہ نے تھوڑے بہت ریلیشن بہتر کروائیں آپ کو یہ بھی بلکل بلکل ہے چائنہ سعودیہ اور ایران کے ریلیشن بہتر کروا سکتا ہے بلکل نیبر میں انڈیا ہے بلکل نیبر میں پاکستان ہے تو ہمارے ریلیشن کشمیر کے معاملے میں کیوں نہیں بہتر کروا دیتا ہے مطلب دوسرے گھر جا کے ہم بان رہے ہیں ایشیا کیسے کروا ہے آپ وہ موڈی کا مجھے شرم آ رہی ہے اس کی مثال لیتے ہوئے موڈی کی پچھلے سال کی ایک تقریر تھی وہ سیاسی کٹہرے میں جوس کی ہوتی ہے وہ کہتا تھا کہ میں پاکستان سے جب بھی صلاح کی بات کرنے گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس سے بات کروں آرمی سے بات کروں پولٹیکل ان کی سیاسی کیارت سے بات کروں میں کس سے بات کروں میں سمجھ نہیں آئیس آئی سے بات کروں نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ تو یہ انڈیا کی بات چھوڑیں کوئی انویسٹر ہی اگر پاکستان میں آنا چاہے تو ایک دفعہ کنفیوز ہوتا ہے کہ میں نے بات کس سے کرنی ہے میرے خیال میں بات اس کی افسوس کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی بہتری کی امید ہے کوئی ہم چینج لا سکتے ہیں یا میرے جیسا یوت آپ جیسا یوت یہ باتیں صرف دل میں رکھے گا یا کہیں ڈسکشن کرے گا چینج نہیں آئے گی یہ میں بہت پور امید ہوں بہت پور امید ہوں میں کہتا ہوں کہ اب بھائی بلکہ ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں ان بڑے سیاستدانوں کو جو پلینرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب دنیا بدل گئی ہے یہ ایک قسمی صدی ہے یہ گلوبل ویلیز کا دور ہے اب دنیا کی خبریں ہم سے چھپی نہیں رہ سکتی ہیں یہ ہماری خبر ہمارے لاہور کی ہو یا کشمیر کی ہو جیسے کور کمانڈر کے گھر میں ہوا یا جو بھی کوئی ایشود ہوں وہ کیا دنیا کے سامنے نہیں جائیں گے اب جائیں گے اب یہ خبریں چھپی نہیں رہ سکتی ہیں جو یہاں پہ حکومتیں ہونی تھی لوگوں کو اندیرے میں رکھنا تھا لوگوں کو جہالتوں میں رکھ کے جن لوگوں نے اپنی روزی روٹی چلائی ہوئی تھی بھائی اپنا سمان بادنا شروع کرے اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے اب اس سے زیادہ آپ لوگوں کو اندیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام سفوت اللہ آپ کا نام صدیق اکبر کیا کرتے ہیں میں وکیل ہوں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں لاہور کے نہیں نہیں میں کیفی کیسے ہوں بیسکلی زبردست اچھا میرا ٹاپک جس پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر او آئی سی کی بات کریں اسلامی کنٹریز کی بات کریں اور پاکستان کے ریلیشن اسلامی کنٹریز کے ساتھ خاص طور پر نیبر کنٹری افغانستان ایران ان کے ساتھ بات کریں کیوں نہیں بہتر ہو پارے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ کی کیا اوپینیاں نہیں میرے خیال میں ابھی انشاءاللہ جو اسلامی کنٹریز کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میرے اندازے کی مطابق ابھی ہمارے تعلقات اسلامی کنٹریز جتنے بھی موالک ہیں اس کے ساتھ بہتر ہونے والے ہیں ہونے والے ہیں ابھی نہیں ہیں ابھی شروعات ہو گئی ہے کیونکہ جیسے آج ایران اور پاکستان کے بیچ ایک معاہدہ ہوا ہے بجلی کا میرے خیال میں ایسے کچھ اور معاملات ہوگی جیسے ڈیزل کا ہے جو پیٹرول ہم اس سے لے سکتے ہیں ساتھ میں ابھی گیس کا ایک معاہدہ ان کے ساتھ آلرڈی چل رہا تھا آج معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ تو ہوا ہے یہ چھوٹے موٹے معاہدے ہوتے رہتے ہیں لیکن جو گیس پائپلائن کا معاہدہ تھا بہت بڑا پروجیکٹ تھا اس کے اوپر ایران والے پاکستان کو فائن کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پروجیکٹ پورا نہ کیا ایک سال تک تو آپ کو ہمیں فائن دینا پڑے گا ایسے ایٹین بلین تک یہ بھائی کہہ رہے ہیں ریلیشن بہتر ہونے والے ہیں اصل میں جو شروعات ہوئی تھی گیس پائپلائن کا اس میں کچھ ایسے ممالک تھی جو وہ انوال تھی کہ پاکستان کا اور ایران کا تعلقات اچھا بنانے میں ان لوگوں کی یہ سازش تھی کہ یہ تعلقات بہتر نہ ہو لیکن ابھی ماشاءاللہ جو آج جو دونوں ممالک کے بیچ جو کنٹریکٹ ہو گیا ہے یا جو ہو گیا ہے جو بھی تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ بہتر ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایران ہو افغانیسان ہو کوئی بھی ریلیشن بہتر ہو لیکن اگر ابھی سعودیہ ابھی ایران کی بات کی سعودیہ کی بات کریں وہ کشمیر میں جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے اور او آئی سی کا شاید جو مین کچھ مقصد تھے ان میں سے سب سے بڑا مقصد کشمیر کو لے کے تھا آج او آئی سی میں او آئی سی میں سعودیہ آتا ہے اور وہ کشمیر میں جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے اس کے بارے میں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ جو سعودیہ اور ایران ہے نا یہ آرک ایرائیول ہے ایک دوسری کے اس کے جو ریلیشن ہو رہی تھے چینہ اس کے درمیان میڈییشن کر رہا تھا ٹھیک ہے تو ہاں وہ بھی کر رہے تھے کہ ایک دوسری کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے تو اب ان کے وہ جو سپارتی وہ تعلقات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک دوسری کے وہ سپارت کا ہانا جو دوہزار سولہ سے بنتے نا اس کے وہ اوپن کرنے کا جی لیکن مین جو وائی سی کا وہ جو ہے نا یہ فیفٹی سکس ممالک کا وہ ایک ارگنائزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اسلامی کنٹری میں جتنی بھی وہ اسلامی ممالک کے درمیان جتنی تنازیات ہے اس کو وہ اوبار کریں گے نا تو ٹھیک ہے تو اب نا کشمیر ایشو بھی ایک اسلامی کنٹری کا ہو ہے لیکن اگر ہم بات کرے نا سوڈی عرب اتنے سٹانس نہیں لے رہا ہے کشمیر کے ایشو بھی کیونکہ اس کا جو انویسمنٹ ہے نا انڈیا میں انڈیا میں پاکستان سو بلین زیادہ انویسٹ کیا ہے یہاں پر بیس ملین بلین کی ہے تو وہاں پر ایک وان ٹوینٹی بلین کی ہے تو اس لئے یہ ریلیشن نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ پاکستان اور پاکستان دونوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہا ہے ایران کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کو بھی بڑا جونس ہے وہ پراپر سٹینڈ رہتا تھا کشمیر کے معاملے میں سٹانس رہتا تھا لیکن ریسنٹلی جی ٹوینٹی کا ہی وہ پارٹ ہے وائی ٹوینٹی یوت ٹوینٹی آپ جا کے سرچ کریے گا جو لاس ویک ہوئی ہے جو ایڈوکیشن کے حوالے سے تھی یا یوت کے حوالے سے تھی اس میں ترکی بھی کشمیر میں موجود کشمیر میں موجود ہے لیکن اس وقت جو جی ٹوینٹی کا جو صدارت کا وہ ہے وہ انڈیا کے طرف جا رہا ہے تو انڈیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کو اور آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو ایف ایم تھا وہ جو کیا نام بلاول بٹو بلاول جوزر گیا تھا اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا انڈیا تو آپ کو ہر فورم پہ وہ شرمندہ کرنا چاہتا ہے ہم اپنے کام ایسے کریں اور اپنی یونٹی دکھائیں آپ بتائیں او آئی سی نے آج تک کوئی ایک میجر کام کہ بھائی او آئی سی کی جو ارگنیزیشن ہے اس نے یہ ایشو حل کیا مسلمانوں کے لیے یا کچھ بھی کوئی ایک بتا دیں تاکہ مجھے بھی پتا ہو دیکھنے والوں کو بھی پتا ہو کہ واقعی ہوں ابھی تک تو کچھ نہیں کیا وہ براہ نام اس طرح کے ہے کہ ہم نے کشمیر کا کوئی ایشو ہوا حل نہ پلسطین کا ہوا نہ ہی برما کا ہوا پلسطین کے اگر ہم بھی دیکھیں تو وہ تو پاکستان کا جو تعلقات ہے وہ تو اسی وجہ سے خراب ہے کشمیر کیونکہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ آپ کشمیر کا جو رائٹ ہے جو نائنٹین سیونٹی سکسٹی سیونٹ کا وہ جو تعلقات سیکس ڈیوار اس سے پہلے جو ایرادہ اس میں آپ آ جائے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹیں گے سو جارب نے بھی اس طرح ہم نہیں بیٹیں گے تو جب تک یہ پلسطین کا ایشو حل نہیں ہوتا یہ پاکستان نے بھی وہ اسٹانٹ لے آئے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے گیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ لاس پیسن ہے جو اسٹم کنڈیشن ہے پاکستان کسی اسرائیل کو ایکسپٹ کرے نہ کرے کسی کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے نہ کرے انڈیا کو کوئی فرق پڑے گا کشمیر کے معاملے میں مطلب ہم اتنی پاور میں ہیں نہیں اصل میں انڈیا جو ہے نا وہ آج کل اٹھارہ ممالک میں انڈیا کی تو صرف کرنسی چلتی ہے وہ وہ اس کے خلاف وہ وار ان چیزوں کے بارے میں نہیں چلتی وہ اب اپنے ایکانومی پہ زور دے رہے پاکستان میں ایکانومی ڈاؤن ہے ایکانومی ہے اٹھارہ ممالک میں انڈیا کی کرنسی چلتے ان کے بیزنس اٹھارہ ممالک میں ان کی کرنسی میں ہوتے دیکھا جائے آج کے دور میں اگر جانگ ہے وہ تو جذبات کے ساتھ اور اسری کے سے کیوں